سبسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسی تعلق سے ایک اہم عنوان سسرالی رشتے کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے انشاءاللہ آج کے اس مختصر خطبے میں سسرالی رشتے کی تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما خاندان کا نظام معاشرہ یہ دراصل ایک بیوی کے ہونے پر ہی اس کی شروعات ہوتی ہے اور اس رشتے اور اس نظام خاندان کی حفاظت معاشرے کی تمدن اور تہذیب کی حفاظت ہوا کرتی ہے جس خاندان کے یہ دونوں حصے جو نصبی اور رحم کے رشتے داریوں سے مل کر بنتا ہے اگر یہ دونوں حصے بگڑ جائیں ان کے درمیان میں دوریاں پیدا ہو جائیں تو پھر اس خاندان اور اس معاشرے کی تہذیب ڈاماڈول ہو جاتی ہے اس کی تہذیب کے مٹنے کا خطرہ امڑنے لگتا ہے غور کرنے پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک رشتہ تو نصبی ہوتا ہے جس بیٹے کا رشتہ ہے آپ کی پوتے کا رشتہ ہے چچے کا رشتہ ہے بڑے ابو کا رشتہ ہے یہ سباپ کے نصبی رشتے ہیں اور ایک رشتہ سسرالی رشتہ ہوتا ہے جو شوہر کی بیوی سے جڑ کر بنتا ہے اور یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ شوہر کی بیوی اس بیوی کے اہلِ قرابت دار اس شوہر کے سالے وغیرہ ہوتے ہیں یعنی اس بیوی کے بھائی وغیرہ اہلِ قرابت اس اہلِ قرابت کو آپ یاد رکھیں اس مضمون کو سمجھنے میں بڑی مددگار ثابت ہوگی یہ بات اہلِ قرابت مطلب قریب کے رشتے دار بیوی کے قریبی رشتے دار اہلِ قرابت شوہر کے سالے اور بیوی کے بھائی وغیرہ ہوا کرتے ہیں جسے ہم سسرالی رشتے کی نام سے جانتے ہیں اور یہی رشتہ جو آپ کے سسرال کا رشتہ ہے آپ کے بچوں کا ننیال ہوا کرتا ہے جسے ہم دوسرے انداز میں یوں کہیں گے کہ یہ آپ کے بچوں کا رحم کا رشتہ ہے پیٹ کا رشتہ ان کا ان کے مامو وغیرہ سے جڑا ہوا ہے جہاں اس کی نانی بستی ہے جہاں اس کی امی کا آبائی وطن ہے تو یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں اس تعلق سے صحیح مسلم کے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو اہل قرابت اور اس تعلق سے شریعت کے ایک اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے آ جائے صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ آسل اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دیتے ہوئے پیشین گوئی ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے جس وقت تم لوگ یعنی صحابہ اکرام ایک ایسے ملک کو فتح کروگے جس ملک کے اندر قیرات کا رواد چل رہا ہوگا جسے ہمارے یہاں کرنسی کے طور پر روپیہ چلتا ہے ایسے ایک ایسے ملک کو آپ فتح کروگے جس ملک میں قیرات کا رواد چل رہا ہوگا اور اس وقت مصر کے اندر یہ قیرات کا رواد چل رہا تھا چنانچہ فاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جس نے مصر کو فتح کیا ہے جو اس کے گورنر و کمانڈر ہیں اس کو فتح کرنے کے وقت میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کو فتح کرنے کے بعد پادریوں کو مخاتب کر کے ارشاد فرمایا کہ سنو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اس ملک پر فتح کرلو جس کے اندر قیرات کا رواد چل رہا ہے تم تم ان پر رحم کرنا اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا ان کے ساتھ کیونکہ اس ملک سے تمہارا رحم کا رشتہ ہے سمجھنا رہی بات اس ملک سے تمہارا رحم کا رشتہ ہے لہذا اس ملک کے باسندوں اور ان کے قیدیوں پر تمہیں حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے وہ تمہارے اہل قرابت ہیں کیسے ہی اہل قرابت ہیں مصر والے یہ صحیح مسلم کی روایت ہی جو میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پیش کی ہے اگر اس کی ہم تفصیل جاننا چاہیں تو طبرانی کے اندر یہ روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے جو طبرانی حدیث کا ایک مجموعہ ہے حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے طبرانی کی روایت میں موجود ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مصر سے تعلق ہے ان کا یہ مصر کے رہنے والے تھی اور ابراہیم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر فردند ہیں بیٹے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے ہیں ماریا قبطیہ مصر کی رہنے والی تھی سنجھے بات آ رہی آپ کو ماریا قبطیہ سے حضرت ابراہیم آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے اور اس راستے سے مصر کے لوگ مامو اور رحم کا رشتہ صاحبہ اکرام کا جڑا اور ایک ہمارا دین حنیفے جو جد امجد ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے لخت جگر نور نظر فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ مصر سے تعلق رکھتی تھی لہذا دو طریقے سے مصر سے رحم کا رشتہ جڑتا ہے صاحبہ اکرام کا پادریوں نے یہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہو نہ ہو وہ ہستی جو اتنے دور کے رشتے کے تعلق سے آپ کے سامنے اہمیت اور فضیلت بیان کر رہی ہے اور اس رحم کے رشتے کو اجاگر کر کے تمہیں حسن سلوک پر آمادہ کر رہی ہے وہ ہستی ضرور بھی ضرور ایک نبی کی ذات ہو سکتی ہے اللہ اکبر یہ پادریوں کا کہنا ہے کہ وہ نبی ہوگا جو اس رحم کے دور کے رشتے کو ٹٹولنے کے بعد قریدنے کے بعد اس کو اجاگر کر رہا ہے اور اس رشتے کو استوار کرنے کے لیے اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے اس رشتے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ایک راستہ تلاش کر رہا ہے اور اپنے نیچے رہنے والے صحابہ اکرام کو حسن سلوک کا معاملہ کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے یہ ضرور بھی ضرور نبی ہی ہو سکتا ہے اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رہن کے رشتے کی ہمیں حفاظت کرنا اور مامو وغیرہ کے ساتھ سالح وغیرہ کے ساتھ ہمیں اہل قرابت کا رشتہ نبھانا یہ بہت ضروری ہے آئیے جانتے ہیں کہ اہل قرابت کے رشتے کی تعلق سے قرآن و حدیث میں کیا آیا ہے اہل قرابت آپ کو معلوم ہو گیا قرآن مجید میں تقریباً دس جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرابت داروں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے تقریباً دس جگہ پر سورہ نسا اور اسی طریقے سے سورہ نور اور ان کے علاوہ بشمار حدیث میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قرابت کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اجادر کیا ہے اللہ رب العالمین نے سورہ نسا میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد اہل قرابت کی اہمیت کو اجادر کیا ہے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا اللہ رب العالمین نے وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو وَبِذِلْ قُرْبَ اور اپنے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کرو سمجھنا رہی یہ بات اہل قرابت کے ساتھ یعنی مامو وغیرہ کے رشتہ جو ہیں اور آپ کے سالے اور سالیوں کا جو رشتہ ہے یعنی آپ کی بی بی کا آبائی وطن اور آپ کے بچوں کا ننھیال ان کے ساتھ آپ کو اہل قرابت کا رشتہ نبھانا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 مَاللہ رب العالمین نے فرمایا وَآَتِذَ الْقُرْبَ حَقَّ اور اہل قرابت کے حقوق کو عدا کیا کرو اہل قرابت کے حقوق تمہیں عدا کرنے ہیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْيَحْسَانِ وَإِتَائِذِ الْقُرْبَى رب العالمین تمہیں عدل کا انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے وَالْيحْسَانِ اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے وَإِتَائِذِ الْقُرْبَى اور اہل قرابت کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے سمجھ باتا رہی آپ ایک اور اہم تاریخ کا ایک اہم واقعہ مشہور واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ اہل قرابت کے ساتھ رشتہ داریاں نبھانا اور استصرالی رشتے کی حفاظت کرنا شریعت اسلامیہ میں اس کی کتنی فضیلت و رحمیت بیان کی گئی ہے تاریخ کا ایک مشہور واقعہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جس وقت تحمت لگائی گئی بدکاری کا الزام لگایا گیا یہ مشہور واقعہ ہے جس کے اوپر بے شمار نظمیں بنی ہیں اور اس کو آج کل بہت سارے شیعہ بھائی اچھالتے رہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بری الزمہ تھی بالکل پاک دامن تھی اس پر ازام لگایا گیا تھا بدکاری کا رب العالمین نے صحابہ اکرام کی ایک آزمائش کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آزمائش کے بعد قرآن مجید میں دس آیتیں اس عورت کی پاک دامنی کے تعلق سے آسمان سے نازل فرمائی بہت بڑی بات ہے ایک عورت کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے آسمان سے جبرائیل امین کے واسطے دس آیتوں کا نازل ہونا ایک آیت میں بھی یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دامن ہے اور ان پر جو یہ بات کہی جا رہی ہے یہ سراسر جھونٹ بے بنیاد بغیر دلیل کے اور اس پر الزم لگایا گیا ہے یہ بات کہی جا سکتی تھی مگر اللہ رب العالمین نے دس آیتوں میں اس واقعی کی تفصیل اور اس کی بے بنیاد ہونے کی وضاحت بیان فرمائی جب یہ الزام لگایا گیا اس الزام میں ایک صحابی مستح نامی ایک صحابی تھے وہ بھی اس شکر میں فس گئے اس الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے اور یہ مستح کون ہے آپ جانتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں پتا جی ہیں اور یوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں آس صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں سسر علی رشتے سے جڑے ہوئے ہیں آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ یعنی بیوی ہیں آپ کی اور آپ کی بیوی پر الزام لگایا گیا آپ کے سسر جو انبیاء اکرام میں انبیاء اکرام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کی بیٹی پر یہ الزام لگایا گیا رب العالمین نے اس کو بریو الزمہ اور پاک دامن قرار دیا تو اس کے بعد اپنے غصے کو قابو میں نہیں رکھ پائے اور قسم کھائی کہ اس مستح جو میرے اہل قرابت سے جڑا ہوا شخص ہے جس نے میری بیٹی پر الزام لگانے کے تعلق سے شاجس میں ہاتھ بٹایا ہے میرے مال سے اسے ایک وظیفہ جاتا ہے میں اس کی امداد کرتا ہوں تعاون کرتا ہوں اس کے ہیلپ کرتا ہوں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ اہل قرابت ہونے کے باوجود میری مال میں سے ایک کوڑی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ اس نے میری بیٹی پر ایک الزام لگایا ہے ہمیں بات آ رہی ہے آپ کتنا بڑا الزام لگا کافی دن تک یہ الزام لگا رہا کافی دن تک عزت اچھا لی گئی اور جب یہ پاک دامن ثابت ہوئی تو باپ یعنی ابو بکر صدیق نے اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھتے ہوئے قسم کھائی کہ مستحفر میں اب کوئی اپنے مال سے کوئی خرچ نہیں کروں گا اور انداز نہیں کروں گا یہ مستح او بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل قرابت میں سے ہیں اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک آیت نازل فرمائی وہ سننے کی ہے ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو اللہ رب العالمین نے تمہیں مال آتا کیا ہے تمہیں فضل والا بنایا ہے اور تمہیں اس عدیے تمہارے مال میں تمہیں مال آتا کیا ہے اَنْ يُوتُوا لِلْقُرْبَى تم قسم کھا کر اس مال کو اپنے اہل قرابتوں سے نہ رکو وَالْمَسَاقِينَ اور مسکینوں سے قسم کھا کر اپنے اس مال کو نہ رکو وَالْمَهَاجِرِينَ اور مکت المکرمہ سے جو حجرت کر کے بیار و مددگار تمہارے شہر میں آگئے ہیں اور آج بھی وہ کمزور ہیں ان پر بھی اپنے مال کو نہ رکو وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَالْيَعْفُو ان کو معاف کر دو وَالْيَصْفَحُو درگزر کر دو معاملے کو اَلَا تَحِقْبُونَ يَقْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور وہ رحم کرنے والا ہے اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم ان کو معاف کر دو اور ان کے معاملے کو درگزر کر دو کیا کہا جا رہا ہے اتنے بڑے الزان کے بعد اتنی بڑی لڑائی کے بعد گھر میں عزت اچھلی اور پورے ملک میں عزت اچھلی اس کے باوجود رب العالمین نے فرمایا یہ اہلِ قرابت میں سے ہمستہ لہذا اپنی قسم کا قفار آدھا کرو چنانچہ عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت کریمہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں سنی تو بے ساختہ اپنی زبان سے پکار اٹھے بلا واللہ انی احب این یغفر اللہ لی میں اس بات کو ضرور بے ضرور پسند کروں گا اپنے لئے کہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے معاف کرنے کے بعد میں میں اپنی قسم کا قفار آدھا کرنے کے لئے تیار ہوں اور مستح کو دوبارہ سے اسی طریقے سے جس طرح پہلے الزام سے پہلے میں مال دیا کرتا تھا اب میں مرتے دم تک مستح کو جو اہل قرابت میں سے ہیں ان کو مال دیا کروں گا بات سواننا رہے آپ کو اہل قرابت کتنی اہمیت ہے کتنی فضیلت ہے اس اسرالے رشتے کی اتنی لڑائیوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی اس شریعت کے اندر اس خاندان کی باگدور کو سمحلنے کا اس خاندان کی تانیبانوں کو بکھرنے سے منع کیا گیا ہے ان کی عزتوں کی حفاظت کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سنن ترمیزی کی روایت کتاب زکاة کے اندر چھ سو اٹھامن نمبر پر موجود ہے ارشاد فرمایا آپ میں صدقت علی المسکین صدقت وہی علی ذر رحم صدقہ کیا کرو مسکینوں پر اور ذر رحم پر رحم کے رشتوں پر اہلِ قرابت پر سنتان صدقت وصیلت ان پر خرچ کرنا یہ تمہارے لئے دبل عجر ملے گا سنتان دو عجر ملیں گے صدقہ ایک صدقہ کا عجر ملے گا وصیلہ ایک صلح کا صلح رحمی کا عجر ملے گا تمہیں دو عجر بیان کی گئی اس سسوالی رشتے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئی ہے ان آیتوں کو سامنے رکھ کر ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے حقوق کو عذا کرنے کی بات کہی گئی ہے حقوق کو لینے کی بات نہیں کہی ہے کہ آپ کا کسی پر حق ہے تو آپ چاہو نہ چاہو راستہ ملے یا نہ ملے جبرن اپنا حق اصول کرلو یہ بات نہیں کہی گئی کیا کہا گیا ہے ہاں آپ کے اوپر یہ حق ہے اس حق کو آپ کو ادا کرنا ہے حقوق کی ادائیگی کی بات کہی گئی ہے اس روے زمین پر جتنے بھی فتنیں اُبھرتے ہیں اس حقوق کو لینے کے تعلق سے اُبھرتے ہیں میرا حق ادا نہیں کیا گیا ساس نے میرا حق ادا نہیں کیا داماد نے ہماری عزت نہیں کی اور ہماری حکم کی تعمیل نہیں کی اس حقوق کی ادائیگی نہیں بلکہ یہ حقوق ادا کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا اس تعلق سے ہی رونا رویا جاتا ہے چاہے وہ ساس ہو نند ہو یا بھابیاں ہوں یا اسی تعلق سے اپنی بیٹیاں ہوں یا خود آپ بیٹے کی حیثیت سے شوہر کی حیثیت سے یا داماد کی حیثیت سے ہوں یا پھر آپ صالح کی حیثیت سے ہوں ان تمام حیثیتوں نے آپ کے اوپر دماغ میں جو چیز گھوم کی ہے وہ شوہ ہے شوہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے اس چیز کو جس میں آدمی کو اپنی حقوق کی سڑپ ہوتی ہے میرا حق ادا نہیں کیا گیا اور یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر بھی اس صحاب کے حقوق ہے مجھے بھی ادا کرنے ہیں قرآن مجید میں حقوق کی ادایگی کی بات کہی گئی ہے وآیتز القربہ حق کا ان اہلِ قرآبت کے حقوق کو ادا کر دیا کرو جو تمہارے اوپر حقوق ہیں آپ کو ادا کرنا ہے پہلے بعد میں اس کے اوپر بھی یہی بات لاغو ہوتی ہے جو آپ کے اوپر ہو رہی ہے لہذا یہ اکثر مسائل کو جنم دیتی ہے یہ چیز جو ہم اور آپ کے درمیان میں رچی بسی ہوئی ہے کہ حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ حقوق ہمیں ادا کرنے ہیں اس کے بعد میں انشاءاللہ معاملہ سدھر جائے گا سسرالی رشتے میں اگر آپ اور مزید غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سسرالی رشتے داروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدامات ہونے کی حیثیت سے بے حد مدد کی ہے اگر ہم اسلام کی دعوت و تبلیغ اسلام کی اشاعت کے حصے کو اٹھائیں تو آپ کی سب سے پہلی بیوی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اوپر رشتائے ازدواج زوجہ یعنی بیوی بننے کے بعد میں اپنا مال پورا کا پورا اپنے شوہر پر انڈیل دیا اور جس وقت آپ کے اوپر وحی اول نازل ہوئی اور آپ گھبرا گئے آپ کو ایسا لگا کہ آپ ضائع ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے اس وقت یہی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچے لے بھائی ہیں سسرالی رشتے سے مدد ہو رہی ہے چنانچہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے معاملے کو سمجھا اور آپ کو مکمل سمجھانے کی کوشش کی جس سے آپ کو بعد کافی حد تک سمجھ میں آگئی اسی طریقے سے شہاب ابی طالب میں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مال کے ساتھ اپنے وقت کی اور قید و بند آپ کے ساتھ رہی جسمانی تکلیفیں آپ نے اٹھائی بدنی تکلیفیں آپ نے اٹھائی بھوک و پیاس کی شدت آپ کے ساتھ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برداشت کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سسرالی رشتے نے آپ کی مکمل دعوت و تبلیغ میں مدد کی ہے سب سے پہلے دعوت و تبلیغ میں حصہ بٹانے والے آپ کے سسر سیدنا وقت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قریبی دوستوں کو اسلام میں لائے تھے دعوت و تبلیغ میں آپ دیکھیں تو بے شمار ایسی مثالیں مل جائیں گے آپ کو جہاں پر آپ کو ملے گا کہ آپ کے سسرالی رشتے داروں نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں ایک بڑا اہم رول ادا کیا ہے اور آج بھی دنیا کے بہت سارے معاملات میں سسرالی رشتے کئی مرتبہ نسبی رشتے داروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں دین اسلام میں ایک بہت اہم معاملہ حجرت کا معاملہ ہے جو سب سے مشکل ترین معاملہ تھا مکت المکرمہ سے کمپلیٹ اسلام کے نمائندوں کا صحابہ اکرام اور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ کر مدینہ منورہ میں منتقل ہو جانا اور مدینہ منورہ کو اپنی دار السلطنت یعنی کیپٹل اور آزدھانی منتخب کر لینا اور وہاں سے اسلام کے لیے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بے شمار راہیں کھلی وہ ہم اور آپ سے مخفی نہیں ہے چھپی ہوئی نہیں ہے اس فجرت کے معاملے میں عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کے ساتھ اپنے وقت کے قربانی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے سفر کا آغاز کیا آپ کے لیے سفر کے لیے اونٹنیوں کا انتظام کیا اور جس وقت غار سے نکلنے کے بعد مدینہ کی جانب روانہ ہو رہے تھے اس وقت اسما بنت ابو بکر جو آپ کی سالی ہیں رشتے میں سسورالی خاندام سے تعلق رکھتی ہیں یہ ٹیفن لے کر اس غار کے نیچے پہنچی اور آپ نے اس مدینہ تک کا توشہ زادے راہ زادے سفر ٹیفن میں بند کر کر آپ کو دیا چنانچہ اس وقت نوبتی آئی کہ اس ٹیفن کو کہاں پر رکھا جائے اور وہاں پر کوئی چیز موجود نہیں تھی چنانچہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ڈپٹا نکال کر اس کو بیچ میں سے پھاڑ کر اس کے دو ٹپڑے کر دیئے اور اپنے کمر بند کو اس ٹیفن میں اس کو باندھنے کا انتظام کیا آسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد اسما کو ذات النتاقین کے نام سے پکارا جائے گا اسی ڈپٹے کو پھاڑنے کی وجہ سے ان کو ذات النتاقین کا لقب ملا ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہجرت کی راہ میں بھی سسرال کی خاندان سے بے شمار قربانیاں جڑی ہوئی ہیں ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نسبی رشتوں کے ساتھ ہم سب کو سسرال کے رشتوں کی حفاظت کرنی ہے ان کو بنگارڈا نہیں ہے ان کو توڑنا نہیں ہے ذرا ذرا سی بات پر ان کو اندر درانے پیدا نہیں کرنی ہے اس تعلق سے اگر ہم معاملے کو گھما کر دیکھیں وقت کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بعد یہ تو وہ معاملات تھے کہ سسرالی رشتے نے اپنے داماد کی حفاظت کتنی کی ہے اگر واپس پلٹ کر دیکھیں کہ سسر کی حیشیت سے ہم اور آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ان واقعات سے جو میں آپ کے سامنے پیش کی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے داماد کی کتنی حفاظت اور اپنے داماد کی مشن اور اپنے داماد کی تعلق سے کیا کام اور کیا رویہ کیا طریقہ ہونا چاہیے ہم اور آپ کا لیکن ایک سسر کے حیثیت سے کیا ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اگر اس طرح یہ سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ آپ نے اس کی شادی ابو العاس رضی اللہ عنہ سے کی یہ ابو العاس کون ہے ختیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن کے لڑکے ہیں یعنی آپ کی سالی کے لڑکے ہیں آپ نے اپنی بڑی بیٹی تیجہیں تیجہ 산یب کے لڑکے ہیں تیجہے تیجہ 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 موسیقی